موسیقی بہادر فلسطینی لڑکی آہد تمیمی پر دو اسرائیلی صفاق پوجیوں پر حملے کے مقدمے میں فردے جرم آیت کر دی گئی ہے چند روز قبل اہد تمیمی کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ اسرائیلی پوجیوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہی تھی جسے فلسطین سمیت دنیا بھر میں پذیر آئی ملی اس واقعے کے بعد تمیمی اور اس کے خاندان کو گرفتار کیا گیا جس کے بعد اب والدین کو چھوڑ دیا گیا جبکہ اہد تمیمی پر فردے جرم آیت کر دی گئی ہے آہد کی گرفتاری اس وقت ہوئی تھی جب صدر ٹرام کی طرف سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کے اعلان کے بعد نوجوانوں نے اختجات شروع کر دیا تھا شابدالعزیز کی زیر سرپرستی اونٹ ایک تہجیب کے انوان سے اونٹ میلے کا آغاز ہو گیا بڑے بڑے ہونٹوں چھوٹے چھوٹے کانوں اور کوہان والے اونٹ سبھی کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں منفرد میلے میں آلہ نسل کے کالے سفید اور بورے اونٹوں کی سجدھچ دیکھنے کے لائک ہے میلے میں موٹے تگڑے سہرائی جہازوں نے اپنی خوبصورتی کا خوب جادو جگایا اور باقایدہ توڑ پر سہرائی ریت میں ریس بھی لگائی میلے کے پہلے روز اونٹوں کے شوکین اور میلے میں دلچسل کے لائکے میلے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی آلہ نسل کے اونٹوں نے حاضرین کے دل جیت کر میلہ لوٹ لیا امریکی صدر ڈالنٹ فرم اکثر و بیشتر ملکی خارجہ پولیسی کے اہم نقاط سوشل میڈیا پر بیان کرتے نظر آتے ہیں جس پر ملک اور بیرون ملک ان کی ذہنی حالت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ٹرمپ نے سال 2018 کا پہلا ٹویٹ کیا تو اس میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنے اہم اتحادی پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو گزشتہ 15 برسوں کے دوران 33 ارب ڈالر امداد دے کر بے وقوفی کی بدلے میں پاکستان نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمارے رہنماؤں کو بے وقوف سمجھا پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت نے ہمیشہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی امریکہ اپنی ناکامیوں کا ملبع پاکستان پر گرانے کی کوشش نہ کرے امریکی صدر ڈالرنڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی پاکستان کی امداد بند کرنے کی دھمکیاں دے چکی ہیں جنرل اسمبلی میں فلسطین کے حق میں ووٹ دینے پر ڈالر ٹرمپ کا غصہ اب تک تھنڈا نہ ہوا جس کا اظہار انہوں نے پاکستان پر الزامات کی صورت میں کر دیا ڈالر ٹرمپ پاکستان ہی نہیں دنیا کے دیگر ممالک کو بھی دھمکیاں دے چکے ہیں جنرل اسمبلی میں ووٹنگ سے قبل ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ جس جس ملک نے امریکہ کے خلاف ووٹ دیا وہ اس کی امداد بند کریں گے تاہم پاکستان سمیت دنیا کے 128 ممالک نے مقبوضہ بیت المقدس پر ٹرمپ کے فیصلے کو اکسریت کے ساتھ رد کر دیا تھا رما سال اگس میں امریکی صدر ٹرمپ نے افغان پالیسی کا اعلان کیا تھا جس میں پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا امریکی صدر پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے افغانستان میں بھارتی کردار کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا افغانستان سے اقواہ ہونے والے امریکی جوڑے کو اکتوبر میں پاکستان نے تالبان کے چنگل سے چھڑایا تھا جس پر ٹرمپ نے پاکستان کے اقدام کو سراتے ہوئے اسے پاک امریکہ تعلقات کا ایک مصبت لمحہ کرا دیا تھا ڈونر ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان کا تعاون اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ خطے میں تحافل فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی امریکی خواہش کا احترام کر رہا ہے امریکی نائب صدر مائک پینس نے گزشتہ چار روز قبل دورہ افغانستان پر کابل میں پاکستان کو دھمکی دی تھی ان کے بیان میں کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کو نوٹس پر رکھا ہوا ہے پاکستان نے امریکی دھمکی پر دو ٹوک رتے مل دیا تھا ترجمہ درست خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی ہے لہٰذا اتحادی ایک دوسرے کو ایسے نوٹس نہیں دیتے بنگلہ دیش میں حکومت نے ملکی اپوزیشن کی سربراہ اور سابق ودریازم خالدہ زیاء کے بیٹے کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے یہ مطالبہ سن دوہزار چار میں ہوئے ایک بم دھماکے میں خالدہ زیاء کے بیٹے تاریخ رحمان کی مبینہ کردار کے تناظر میں کیا گیا اس دھماکے میں ملکی موجودہ وزیراعظم شیخ حسینہ زخمی ہو گئی تھی ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین کے زیادہ تر رکن ممالک ترکی کے اس بلوک میں شمولیت کے حامی ہیں انہوں نے کہا کہ انکرہ حکومت اب بھی چاہتی ہے کہ ترکی کو یورپی یونین کی مکمل رکنیت ملے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ نئے سال میں جرمنی کے ساتھ تعلقات بہتری کی جانب جائیں گے نئے سال کے آغاز سے بلگاریاں نے چھائے ماہ کے لیے یورپی یونین کی صدارت سنبھال لی ہے بلگارین حکام کی مطابق ایک کامیاب صدارت کے دوران سیاسی سطح پر اتفاق رائے اور باہمی افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے کی کوشش کی جائے گی ہانگ کانگ میں درجن افراد نے چینی حکومت کے خلاف احتجاز کیا چند روز قبل بیجنگ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہانگ کانگ شہر کے ریلویسٹریشنز کے کچھ حصوں پر چینی قانون لاغو ہوگا جس کے بعد احتجاز شروع ہوا یاد رہے ہانگ کانگ بیجنگ اور برطانیہ کے درمیان ایک ملک دو نظام کے معاہدے کے بعد سن انیس سو ستانوے میں چین کے حوالے کیا گیا تھا جس کی اپنی خود مختار حکومت ہے موسیقی